الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا طلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا سبحان ربک ربی لزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے ایسی صفات سے نوازہ ہے کہ یہ تمام مخلوقات سے بازی لے گیا ہے انسان کو اللہ نے اکل کے نور سے نوازہ آپ اپنے اردگر دیکھیں کہ اکل کے زور پر اس نے کیا محنت کی اور کیا کرش میں دکھائے ہیں لوہے پر محنت کی تو لوہا کیمتی مٹی پر محنت کی تو مٹی کیمتی جس چیز پر انسان نے محنت کی وہی چیز کیمتی بن گئی اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ سیلیکون ریت کو کہتے ہیں سیلیکون سے آج ایسے انٹیگریٹڈ سرکٹ بنایا جا رہے ہیں کہ ان کی قیمت ہم وزن سونے سے بھی زیادہ ہوتی ہے یعنی آئی سی سرکٹ کی قیمت اس کے وزن کے حساب سے دیکھیں تو برابر کے وزن کا سونا سستا اور وہ انٹیگریٹڈ سرکٹ مہنگا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے انسان نے مٹی پر محنت کی اور اسے سونے سے بھی زیادہ قیمتی بنا لیا دگنی پرائز پر بکر رہی ہے تو جب مٹی پر محنت کرو وہ سونے سے دگنی قیمتی بن جاتی ہے انسان اگر اپنے آپ پر محنت کرے یہ اللہ کی نظر میں کیوں نہیں قیمتی بنے گا آج آپ ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑتا دیکھتے ہیں تنوں کے حساب سے وزن لے کے جا رہا ہے ہے انسان اگر تُو نے لوہے پر محنت کی اور لوہے کو پرواز نصیب ہو گئی اگر تُو اپنے اوپر محنت کرے تو تجھے کیوں نہیں روحانی پرواز نصیب ہو گئی مگر آج ہماری محنت کا رخ باہر کی طرف ہے اندر کی طرف نہیں ہے اس لئے باہر ہر طرف ترقی ہو رہی ہے نئی سے نئی چیزیں بن رہی ہیں مکان دیکھو تو پہلے سے زیادہ خوبصورت گاڑیاں دیکھو تو پہلے سے زیادہ آلہ جس چیز کو دیکھو وہ پہلے سے بہتر سے بہترین بنتی چلی جا رہی ہے لیکن اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے تو اس کے اندر انسانیت پہلے کی نسبت گٹتی چلی جا رہی ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا جس نے سورج کی شواؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کرنا سکا ساری دنیا کو کم کموں سے روشن کرنے والا انسان من میں اندھیرہ لیے پھر سے اپنے ہی من میں اندھیرہ ہے تو باہر کی روشنی کا کیا فائدہ ہوگا تو محنت کا میدان صرف مادہ نہیں ہے انسان کو اپنا دل یہ محنت کا میدان بنانا چاہیے تاکہ اپنے اندر سے صفات نکلیں یہ جو ہمارے مشایخ دل پر محنت کرواتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے کہ انسان تیرے اندر اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے اس اندر کی خوبصورتی کو تو باہر نکال دارا انسان مائنز پہ محنت کرتا ہے نا تو گولڈ نکالتا ہے کوپر نکالتا ہے قیمتی چیزیں نکالتا ہے ایسے اپنے دل کی زمین پر محنت کرے تو کہیں اندر سے خوشخلقی نکلے گی کہیں سے آجزی نکلے گی کہیں سے اندر سے حمدردی نکلے گی کہیں سے فاقدامنی نکلے گی یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی نظر میں قیمتی بنا دے تو ذکر و سلوک کی محنت سے انسان اندر کی خوبصورتی کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے انسان کے اندر اور ہر انسان کے اندر یہ خیر موجود ہے ہر انسان میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا انسانوں کی مثال معادن معادن کہتے ہیں مائنز کو مختلف مائنز جو نکلتی ہیں ان کی معاند ہے جیسا کہ سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے تو ہر انسان اگر محنت کرے تو کوئی سونے جیسا کوئی چاندی جیسا کوئی تانوے جیسا ہر ایک انسان میں خوب اچھائیاں ہیں ہم اپنے اوپر محنت نہیں کرتے ہمیں فرصت نہیں ملتی ہم اپنے باہر کی دنیا میں محنت کرنے میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ اپنے بارے میں بیٹھ کر سوچنے کی فرصت نہیں ہوتی آپ بتائیں ہم دن کا کتنا حصہ بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ آگے میرا کیا بنے گا ہر انسان دنیا میں پریشان ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا دنیا میں کیا بنے گا ہر انسان پریشان ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا کبھی یہ بھی سوچا کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا اسیں انگل سے نہیں سوچتے تو آخرت کے نکتے نظر سے ہم نہیں سوچتے فرصت نہیں ہوتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر محنت کریں مشایخ نے لکھا ہے کہ اگر انسان چند چیزوں پر غور کرے تو اس میں چند چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین بڑھ جاتا ہے اللہ کی نشانیوں پر غور کریں مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ہر مخلوق کو رزق پہنچ جاتا ہوں اب غور کریں تو آپ ایسی ایسی مثالیں دیکھیں گے کہ یقین بڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق پہنچ جائیں گے سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے جوانی کی عمر میں انہوں نے محسوس کیا کہ میری یہاں پر کوئی کام کاج کرنے کی روٹین ٹھیک نہیں میں ذرا کسی بڑے شہر جاتا ہوں کام کروں گا زیادہ مجھے کچھ پیسے ملیں گے تو آسانی ہو جائے گی انہوں نے جانے کا ارادہ کر لیا اب مشایح چاہتے تھے کہ یہ نیک اور اچھا نوجوان بن سکتا ہے تو یہ یہیں رہے مگر وہ سب سے ملے اور کہنے لگے کہ بس میں جا رہا ہوں جب گئے تو چار دن کے بعد پھر واپس آگے تو بزرگوں نے پوچھا استاد نے پوچھا کہ واپس کیوں آگے کہنے لگے جی میں راستے میں ایک درخت کے نیچے سویا آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک معذور چڑیہ ہے اس کا پر زخمی ہے وہ اڑ نہیں سکتی اور وہ بیٹھی ہوئی ہے اور ایک صحت مند چڑیہ اپنے موں میں ایک دانہ لے کے آتی ہے اور اس معذور چڑیہ کے موں میں ڈال دیتی ہے تو میں نے دل میں سوچا کہ جو پروردگارِ عالم معذور چڑیہ کو پال رہے ہیں تو میں تو صحت مند نسان ہوں مجھے تو ضروری پالیں گے اس لیے میں واپس آ جا ہمارے ایک دوست میڈیکل ڈاکٹر تھے وہ ایک مرتبہ اپنے بچوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف گئے چھٹیاں گزارنے کے لیے وہاں ان کو ایک خوبصورت پتھر نظر آیا بلکل گول بڑا پیارا کلر تھا اس کا تو جب بچے نے دیکھا اس نے کہا موم وہ دیکھو کتنا پیارا پتھر ہے اس نے کہا اچھا بیٹا یہ جو ہمارے ڈرائنگ روم ہے نا اس کلر کے ساتھ یہ میچ کر رہا ہے اٹھا لو ہم اس کو وہاں پہ نا ڈیکوریشن کے طور پہ اور میمری کے طور پہ اس کو رکھیں گے وہ کہتے ہیں وہ آدھے کلو کا پتھر تھا گول قسم کا اٹھا لیا ہم اپنے گھر لے کے آئے دو سال وہ پتھر ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر پڑا رہا ایک دن میری بیوی ڈرائنگ روم کی صفائی کروا رہی تھی تو اس نے سوچا کہ یہ کام کرنے والی عورت تو بہت ہی بے احتیاطی سے کام کرتی ہے تو کہیں شیشے کی نادک چیزیں ڈیکوریشن پیسر یہ خراب نہ کر دے تو وہ میں خود صاف کر لیتی ہوں باقی صفائی یہ کر دے گی تو میری بیوی وہ جو ڈیکوریشن پیسر تھے ان کو اور شیشے کے چیزوں کو بڑے احتیاط سے بڑا کیرفلی صاف کر رہی تھی اس نے اس پتھر کو بھی اٹھایا کہ اس کو بھی میں صاف کر دوں جیسے اس نے ہاتھ میں اٹھایا اللہ کی شان کہ وہ پتھر سلپ ہوا اور نیچے فرش پہ گر گیا اور جیسے ہی نیچے گرا تو اس کے دو ٹکڑے ہوئے تو میری وائف نے دیکھا کہ اندر سے وہ ہالو تھا اور اس کے اندر ایک کیڑا تھا اس کیڑے نے فرش کے اوپر چلنا شروع کر دیا حیران رہ گئے کہ یا اللہ دو سال یہ ہمارے گھر میں پتھر پڑا رہا ہے اس کیڑے کو آپ نے بند پتھر کے اندر رزق کیسے پہنچایا گا تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خشک متی سے سبزہ نکالا یہ تیرا ہے جہاں یہ زمین آسمائے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا اللہ تعالیٰ رزق پہنچا دیتے ہیں ہر مخلوق کو رزق پہنچ رہا ہے انسان کا تو پیٹ اتنا چھوٹا دو روٹی سے بھر جاتا ہے ایسی بھی مخلوق ہے جو منوں کے حساب سے کھاتی ہے ہاتھی شاید ایک دن میں ٹنوں کے حساب سے کھا جاتا ہوگا اللہ ان کو بھی رزق دے رہے ہیں سبحان اللہ تو جو پروردگار سمندر کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں ہوا کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں مٹی کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں وہ پروردگار انسان کو بھی تو رزق اتا فرمائیں گے پھر انسان رزق کی خاطر کیوں جھوٹ بولتا ہے کیوں کسی کو دھوکہ دیتا ہے کیوں کسی کے مال پہ بری نظر جماتا ہے کیوں چوری کرتا ہے جب رزق ہمیں مل کے رہے گا اللہ نے فیصلہ کر دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم امانتداری اور دیانتداری کی زندگی گزاریں یقین نہیں ہے دل میں یقین کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کریں تو پھر یقین بڑھ جاتا ہے ہم لوگ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ایکوئریم دیکھنے کے لیے گئے اس میں مچھلیاں ہی مچھلیاں اللہ وہ کوئی فائیو سٹوریڈ ایکوئریم تھا اور اس کی چھت کے اوپر انہوں نے ایک جنگل بنایا ہوا تھا یعنی مٹی ڈال کے اس میں بڑھ کے درخت بڑے بڑے درخت لگائے ہوئے تھے پانچی منزل پہ اور اس میں انہوں نے ڈالفن اور ویل اور یہ بھی ایک کیوئی تھی عجیب و غریب مخلوق اللہ کی خیر کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ بلو ویل اپنی زندگی میں اتنا تیرتی ہے کہ پورا سفر اگر اس کا جمع کریں تو ٹین ٹائم کروز ٹوورڈ مون اس کا بن سکتا ہے یعنی انسان دس مرتبہ چاند پہ جا کے واپس آئے تو جتنا سفر کرے گا بلو ویل اپنی زندگی میں اتنا تیرتی ہے تو اس کو پڑھ کے میں کھڑا ہو گیا اور بلو ویل کے بارے میں مزید پڑھنا شروع کر دیا تو انہوں نے لکھا کہ اس وقت دنیا میں جتنے جاندار ہیں بلو ویل ان میں سب سے زیادہ بڑی ہے بہت بڑا سائز لکھا ہوا تھا کتنا بڑا سائز ہے لکھا ہوا تھا کہ ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ اس کا وزن روزانہ بڑھتا ہے ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ تو بندے کا وزن نہیں ہوتا اب جس مخلوق کا وزن ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ ڈیلی بڑھ رہا ہے اس کا اپنا وزن کتنا ہوگا اتنے میں وہاں کام کرنے والا جو سٹاف تھا ایک آفیسر آگئے تو میں نے ان کو روک کے پوچھا میں نے کہا یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے ممکن ہے ٹوئنٹی پاؤنڈ بڑھتا ہو اور اشاریہ لگانے میں غلطی ہو گئی ہو اس نے پڑھا تو مسکرایا مجھے کہنے لگا سر ہم نے بہت محتاط فگر لکھی ہے ٹو ہنڈرڈ ادروائز میری سٹڈی کے مطابق اس کا وزن ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ سے بھی زیادہ روزانہ بڑھتا ہے اللہ اس کو بھی تو رزق دیکھتے ہیں اور پتہ ہے اس کا رزق کیا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا آپ آنکھ سے نہیں ریکھ سکتے سمندر کے پانی کے اندر مایکرو آرگنیزم ہوتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے جاندار بکٹیریا ٹائپ جن کو آپ مایکرو اسکیوب سے تو دیکھ سکتے ہیں کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اب اگر وہ زیادہ بڑھ جائیں تو سمندر کا پانی جو ہے وہ زیادہ بدبودار اور گندہ ہو جائے اللہ نے اس کی کلیننگ کے لیے بلو ویل کو بنا دیا بلو ویل کیا کرتی ہے کہ پانی اپنے اندر کھینچتی ہے اور اس کے اندر ایک جیسے سیمی پرمییبل سکرین ہوتی ہے اس طرح کی جلی بنی ہوتی ہے اس سے پانی گزارتی ہے تو جو بکٹیریا ہے وہ اس جلی کے اوپر رہ جاتا ہے پانی صاف نکل جاتا ہے جیسے آپ چائے کو چلنے میں سے نکالتے ہیں وہ بکٹیریا جو اتنا چھوٹا ہے بلو ویل اس کو کھاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ پروردگار جو دنیا کی سب سے بڑی مخلوق کو ایسے رزق سے پالتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا اے انسان تجھے اپنے رزق کے بارے میں کیا پریشانی لگی ہوئی اللہ تعالی ہمیں بھی رزق پہنچائیں گے ہمارا کام ہے نیکی کے ساتھ محنت کرنا رزق اللہ پہنچا دیتے ہیں آپ ذرا غور کیلئے نبی علیہ السلام نے اپنے جمعانی کے عمر میں تجارت کا سفر فرمایا خدیط القبرہ رزی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی مال تھا اور کافلہ تھا وہ لے کر گئے مال بیچا اور دگنے تگنے پروفٹ پہ وہ بھی کہا تو خدیط القبرہ رزی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام کو بھی ساتھ کر دیا تھا کہ یہ واپس آ کر مجھے ذرا صحیح صحیح حالات سنائے گا اب پروفٹ کو دیکھ کے اس کو یقین نہ ہوا اتنا پروفٹ پہلے تو کبھی بھی نہیں ہوا کیا وجہ بنی تھی کہ نبی علیہ السلام کے پاس مال تھا مگر پرایا تھا مال تھا مگر پرایا تھا مگر نبی علیہ السلام کے پاس صداقت اپنی تھی دیانت اپنی تھی عدالت اپنی تھی نبی علیہ السلام نے اپنی ان صفات کو پرائے مال پر لگایا اللہ نے اس کو تگنا چوگنا کر دیا اے انسان تو اپنی ان صفات کو اپنے مال پہ لگائے گا اللہ تیرے مال میں برکت کیوں نہیں عطا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے سے انسان کے اندر یقین بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز آ ہے ہم گن بھی نہیں سکتے ایک مرتبہ حرم میں ایک آدمی کو میں نے دیکھا اس کے دونوں بازو اس کے کندے سے کٹے ہوئے تھے اور وہ نماز پڑھ رہا تھا یقین جانو اس کو دیکھ کے آنسو تھمتے نہیں تھے میں سوچتا ہی رہا یا اللہ یہ اپنا چہرہ کیسے دھوتا ہوگا یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا یہ کپڑے کیسے بدلتا ہوگا اللہ رات کو سوئے ہوئے اس کے جسم سے اگر کمبل اتر جاتا ہوگا یہ کمبل کیسے اوپر پھر لیتا ہوگا پھر اس وقت احساس ہوا اللہ آپ نے جو یہ نعمت ہمیں بن مانگیا تا فرمائی ہم نے اس نعمت کو گناہوں میں استعمال کر لیا اللہ تعالی ہمیں بنائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے رزق نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے اللہ تعالی صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے اللہ تعالی اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے اگر اللہ تعالی ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے اگر اللہ تعالی ہمیں عزت نہ دیتے ہم زلیل ہوتے اے انسان تو جو عزتوں وری زندگی گزار رہا ہے یہ تیرے مالک کا کرم اور احسانی تو ہے اللہ کی رحمت کی نظر ہٹتی ہے انسان گھر بیٹھے بٹھائے زلیل ہو جاتا ہے سروں سے دپٹے اتر جاتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ ایک وقت ہوتا ہے مٹی کو ہاتھ لگائے سونا بنتی ہے اور جب دن پلٹتے ہیں پھر کہتے ہیں حضرت آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو مٹی بن جاتا ہے تو ہم اللہ تعالی کی نعمتوں پر غور کریں تو اللہ تعالی کی محبت ہم دل میں بڑھ جائے گی اللہ تعالی کی نشانیوں پر غور کرنے سے یقین بڑھتا ہے نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ تعالی کی محبت بڑھتی ہے اور اللہ کے وعدوں پر غور کرنے سے آمال کرنے کی رغبت بڑھ جاتی ہے ہمیشہ اللہ کے وعدے سچے ہمیشہ سچے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے وَأَوْحَيْنَا بیٹے کو دریا میں پھینک دینا فَلْيُلْكِهِ الْيَمُّ بِسْسَاحِلْ پھر یہ تیرا بیٹا دریا اس کو کنارے پر لگا دے گا ساحل پر لگے گا مگر يَا خُدْهُ عَدُوبُ اللِّي وَأَدُوبُ اللَّهِ اس کو وہ بندہ پکڑے گا جو بچے کا بھی دشمن اللہ فرماتے ہیں میرا بھی دشمن مگر ساتھ کہہ دیا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي تم نے خوف زدہ بھی نہیں ہونا تم نے غم زدہ بھی نہیں ہونا اِنَّا رَادُوْهُ اِلَيْكِ ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے اب اللہ رب العزت نے ایک خاتون کے ساتھ عورت کے ساتھ ایک وعدہ فرمایا آپ جانتے ہیں کہ عورت کتنی کمزور دل ہوتی ہے اور پھر اپنے بیٹے کے بارے میں کتنی سنسٹیو ہوتی ہے جنگل کا سفر کرے نا تو بتاتے ہیں کہ وہاں اگر کسی فیمیل کے ساتھ بچہ ہو تو وہ بہت زیادہ کیرفل ہوتی ہے قریب نہیں آنے دیتی کسی کو اگر ایک عام جاندار بچے کے بارے میں اتنا سنسٹیو ہے تو انسان تو انسان ہے تو ماں کا دل بچے کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ نازوک ہوتا ہے اس بچے کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تو اس کو دریاء میں ڈال دینا ہے اب اکل کہتی ہے یا اللہ آپ نے اگر اسے رسولوں میں سے بنانا ہے تو میں کسی غار میں چھوڑ آتی ہوں میں اس کو چھت کے اوپر سلا دیتی ہوں کسی کو پتہ ہی نہ چلے نہیں اللہ تعالیٰ بندے کے مشاہدے کو توڑ دے دیکھتے ہیں کہ اس کو میرے وعدوں پر یقین ہے یا نہیں اس لیے فرمایا تو نے اسے پانی میں ڈال دا ہے اکل کہتی ہے کہ پانی میں ڈالنے کے لیے مجھے ایک بکسہ بنانا پڑے گا اگر اس میں میں نے سانس لینے کے لیے سراخ چھوڑے کہ ہوا جائے تو ان سراخوں سے پانی اندر جائے گا بچہ ڈوب کے مر جائے گا اگر اس کو وارٹر ٹائٹ بنایا تو وہ ائر ٹائٹ بھی ہو جائے گا اور بچہ دم گھٹ کے مر جائے گا اکل کہتی ہے تیرا بچہ بچ نہیں سکتا مگر حکم خدا ہے دریاء میں ڈالو یہ ایک ٹیسٹ ہے یہ ایک امتحان ہے اور امتحان بھی ماں کا بچے کے بارے میں کتنا کمزور دل ہوتا ہے مگر وہ خاتون اللہ کے وعدے پر اشیقین رکھتی تھی بھروسہ رکھتی تھی چنانچہ جب ایسا محول ہوا کہ خطرہ ہوا اس نے بچے کو ایک بکسے میں ڈالا اور بکسے کو دریاء میں ڈال دیا ذرا غور کیجئے جب اس نے بکسے کو دریاء میں ڈال دیا ہوگا دل کا کیا حال ہو رہا ہوگا واپس گھر آگئی دل اداس ہے غم زدہ ہے کہہ بھی نہیں سکتی رو بھی نہیں سکتی مگر چپ ہے پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا بنا ہوگا اب ادھر اللہ تعالی نے اس بچے کو کنارے تک پہنچا دیا پھر آن اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر چہل قدمی کر رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کے غلام تھے انہوں نے بکسہ دیکھا پکڑا لا کے پیش کر دیا اس نے کہا کھولیں جب انہوں نے بکسے کو کھولا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی ایک تو بچہ ویسی خوبصورت ہوتا ہے بچپن میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے محبت کی تجلی تو مفسرین نے لکھا اتنا خوبصورت چہرہ تھا چمکتا چہرہ تھا کہ بچہ تو ڈائمنڈ کی طرح ایک معصومیت اوپر سے خوبصورتی تو اس کو دیکھتے فرعون کی بیوی اپنا دل دے بیٹھی کہن لگی لا تقتلوہو اسے قتل نہیں کرنا اَسَاءَن يَنْفَعْنَا اَوْنَتَّخِزَهُ وَالَدَا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے ہم اس سے نفع پائیں گے اب جب بیوی نے کہہ دیا تو فرعون جو ہزاروں بچوں کو قتل کروا چکا تھا کہن لگا ٹھیک ہے اگر تم کہتی ہو تو میں ایسا نہیں کرتا اب یہ آیت پڑھ کے ہم عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم کہتی ہو خامن نہیں سنتا وہ تو بڑے بڑے فرعون سنا کرتے تھے بیوی کی کون نہیں سنتا تو وہاں پر بیوی نے کہہ دیا لا تقتلو اس کو قتل نہیں کرنا ہم بیٹا بنائیں گے تو فرعون نے دن این دیر ڈیسین لے لیا ہم نے اسے قتل نہیں کرنا ہزاروں کو قتل کروا چکا ہے دیکھو اللہ نے کیسے بچے کو بچایا اب جب بیٹا بنا لیا ہوا یہ تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات گئی تھی فرعون کے کہ جب اس بچے کو بیٹا بنا کے اپنے گھر میں میں پالوں گا تو یہ مجھ سے کیوں تخت و تاج چھینے گا یہ تو میرا وفادار ہوگا لہٰذا چلو میں اس کو قتل نہیں کرواتا اب اس نے کہا کہ بچے کو لے کے چلو اس زمانے میں یہ فیڈر کی مائن نہیں ہوتی تھی عورتیں ہی بچے کو دودھ پلا سکتی تھی تو بچے کو دودھ پلانے کا وقت آ گیا ایک عورت دودھ پلاتی ہے بچہ نہیں پیتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلَ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ہم نے ان کے اوپر عورتوں کے دودھ کو پہلے ہی حرام کر دیا تھا یعنی وہ سوٹ نہیں کرتا تھا اس بیوی کو لہذا جو عورت آتی دودھ فیڈ کرتی وہ نہیں پیتا دودھ فیڈ کرنے لگتی وہ بچہ نہیں لیتا تو فیرون نے کہا کہ بھائی ذرا اعلان کرو کہ جتنی بھی عورتیں دودھ پلانے والی ہیں وہ آئیں اور ذرا آ کے دیکھیں رات گزر گئی بچے نے کسی کا دودھ ایکسپٹ نہیں کیا فیرون کو نید بھی آ رہی ہے تھکا ہوا بھی ہے اب وہ وش کرتا ہے کہ کسی عورت کا دودھ یہ ایکسپٹ کرے تو ہمارا مسئلہ حل ہو مگر بچہ رو رہا ہے بیوی سے رونا نہیں دیکھا جاتا اور اس سے بیوی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی اور عورتیں آ رہی ہیں مگر ان کا دودھ بچہ قبول نہیں کرتا ساری رات گزر گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو وہ رات گزاری بڑے بیتابی میں اور اس نے غمزدہ دل کے ساتھ صبح کی اِن قَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا اَرَّبَتْنَا عَلَىٰ قَلْوِهَا اگر ہم اس کے دل کو گرا نہ دیتے تو وہ تو اپنا رات کھول بیٹھتی کیا مطلب رو لیتی لوگوں کو پتا چل جاتا کہ وہ گمشدہ بچہ اسی کا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے دل کو گرا دے دی تسلی دے دی وہ روئی نہیں مگر غمزدہ تو تھی صبح اٹھ کے بیٹی سے کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی لڑک من میں تھی وہ بھی بیٹی جاؤ ذرا دیکھو بھائی کس حال میں ہے وہ بچی دوڑی ہوئی گئی اور اس نے جا کے وہاں جو حالات دیکھے کہ ایک عورت دودھ پلانے لگتی ہے بچہ نہیں قبول کرتا پھر دوسری دودھ پلاتی ہے پھر تیسری ایک لائن لگی ہوئی ہے تو جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے فران کو کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس کی کفالت بھی کریں گے دودھ بھی پلائیں گے اور بڑے ہمدرد بھی ہوں گے تو فران کے دل میں کھٹکا تو ہوا کیوں یہ کہہ رہی ہے تو اس نے سر کے بالوں سے پکڑا اے لڑکی تو کیوں کہہ رہی ہے ایسے اس نے کہا جی ہم آپ کی ریایہ ہیں ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا اس نے کہا ہوا تو ٹھیک ہے لے آو جس کو لاتی ہو موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی ہوئی آئی اور آکے اگھا امی چلو چلو بچہ دودھ نہیں پھی رہا تو ماں آگئی اب جب ماں نے دودھ پلائیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کر دیا بچے نے فوراں پینا شروع کر دیا ایک شور مچ گیا ایک عورت کا دودھ بچے نے ایکسپٹ کر لیا وہ پھر ان کو تو پہلے اگلرٹ ہو چکا تھا اگزافٹڈ تھا سونا چاہتا تھا وہ بدبخت تو سننا چاہتا تھا کہ بچہ دودھ قبول کرے تو میری جان چھوٹے جب اس کو نیوز ملی نہ کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک ہے اس عورت کو جانے نہیں دینا میں سونے جا رہا ہوں لو جی عورت کو گھر میں رکھ لیا گیا عورت دودھ پلاتی ہے بچہ خوشی سے پی لیتا ہے اب بچہ خوش ہو کے ہستا ہے کھیلتا ہے سب بہت مطمئن ہیں تیسرا دن ہوا تموس علیہ السلام کی والدہ نے فیرون تو کہا کہ دیکھو بھئی اپنا گھونسلہ اپنا کچھا ہو یا پکا میں تو اس محل میں نہیں رہ سکتی میں تو اپنے گھر واپس جا رہی ہوں جب وہ واپس جانے لگی اور فیرون نے دیکھا کہ یہ رکے گی نہیں کہتے اچھا اچھا سنو ہمارے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ اس کو دودھ تم وہاں پلاتی رہنا ہم تیری تنخواہ وہیں پہ بھی دیا کریں گے اللہ تعالیٰ قرآن مزید میں فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ ہم نے اسے لٹا دیا اس کی ماں کی طرف كَي تَكَرَّعَيْنُهَا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں وَلَا تَحْزَن غَمْزَدَنَهُ وَلِتَعْلَمْ اور وہ جان لے اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق اللہ کے وعدے سچے ہیں وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمْ ہم بندے نہیں سمجھتے واقعی اللہ کے وعدے تو سچے ہوتے ہیں آپ کہیں گے جی بڑی دور کی مثال ہے قریب کے زمانے کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجی مکہ مکرمہ میں شروع میں کیا حالات تھے جو کلمہ پڑتا تھا اسی کو مار پڑتی تھی کسی کے سینے پہ چٹان رکھ دی جاتی تھی کسی کو ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا کسی کو مارا جاتا تھا سمیہ رضی اللہ عنہ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ رسے سے باندھا دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں انہوں نے بھگایا اور ان کی پوری باڈی جو تھی وہ درمیان میں سے شیئر آف ہو گئی ایسی تکلیفیں ان کو دیتے تھے خود نبی علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اونٹ کی اوجڑی گندگی سے بھری ہوئی اوپر ڈال دی اتنی وزنی تھی کہ نبی علیہ السلام اٹھ نہیں سکتے تھے پتہ چلا تو سیدہ فاطمہ تزار لانا آئیں بیٹی آئیں جو بھی تھی سیدہ ذہنب شہر تھی تو انہوں نے آکے اس کو ہٹایا تب نبی علیہ السلام نے اٹھ کر دوبارہ نماز مکمل کی ابو کرلانو کو مارا گیا خود نبی علیہ السلام کے مبارک دلے میں چادر ڈال کے گسیٹنے کی کوشش کی گئی یہ حال تھا ابتدا میں کنڈی دے کے کلمے کی تعلیم کر رہے تھے اور اس پر بھی ابو جہل نے بیٹھ کے پروگرام بنایا کہ ان کو قتل کرو جان چھڑاؤ سو اونت کا انام متعین کر دیا اب بتائیں کیا حالت ہے کہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے مسجد میں آکے نماز پڑھ نہیں سکتے اپنے دین کی دعوت دینی کتنی مشکل بن گئی اور اس وقت اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے جس ذات نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا وہ آپ کو دوبارہ اسی جگہ پر واپس لوٹائے گا یقین نہیں آتا آنکھوں کو اکل سوچنے سے آجز ہے جہاں ہر ہر گھر میں دشمن ہیں اپنے دشمن بن گئے ہیں اور جان کے فیاسے بن گئے ہیں یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں لٹائیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کا ارادہ کر لیا اور بیت اللہ پر آخری نظر دالی اور بیت اللہ پر نظر دالتے ہوئے محبو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو تھے فرمایا بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اس شہر کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے آنسو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اور مدینہ طیب آئے اب کافروں کو اپنی طاقت پہ اتنا ناز تھا کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے بھئے چلو یہ مخالف تھے چلے گئے مکہ خالی ہو گیا نہیں نہیں وہ چار سو کلومیٹر دور پھر لڑنے کے لئے آگئے اتنا ان کو طاقت میں ناز تھا پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں چند سال گزرے کہ بالآخر حجرت کے درسنح سال کیا ہوا نبی علیہ السلام فاتح مکہ بھن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ وحدہ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں نصر عبدا اس نے اپنے بندے کی مدد کی وحضم الاحضاب وحدہ اور اس ایک اللہ نے سب کو شکست اتا فرماؤ اللہ نے فاتح بنا کر واپر لوٹا دیا اللہ کے وعدے سچے تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر غور کریں تو انسان کے دل میں عمل کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کریں تو خوف خدا زیادہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی وعیدیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے عذاب کے بارے میں بتایا ہے نا کہ جو انسان گناہ کرے گا تو میرا ایسے عذاب آئے گا اس پر غور کریں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جس کو شراب کی عادت پڑی اس کی زندگی میں بربادی آنکھوں سے دیکھی گئی جس مندے کو زنا کی عادت پڑی وہ مختلف بیماریوں کا لازمن مجموعہ بنا حدیث پاک میں آتا ہے جو زنا کرتا ہے اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے تو جس نے گناہ کا راستہ اختیار کیا بلاخر برباد ہوا دنیا کی بھی زلت آخرت کی بھی زلت تو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کریں اللہ اکبر کبیر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں بات مکمل کرتا ہوں ایک گزیٹڈ آفیسر بائیس گریڈ کا آدمی سیکٹری لیول کا منسٹر کے ساتھ جو کام کرتے ہیں بڑے اختیارات ہوتے ہیں ان کے اور وہ اگر رشوت لینے والے ہوں تو پھر ان کے پاس ملینز ہوتے ہیں ایسا ہی ایک آدمی تھا پرسنیلیٹی بھی بہت امپریسیو تھی تعلیم بھی بہت تھی اور اس کے پاس رشوت کا مال بھی کروڑوں میں تھا اس نے اپنا گھر بنایا ایک کولونی میں قدرتاً مسجد بلکل قریب تھی جب وہ شفٹ ہو گیا تو رویا وہ تھا تو مسجد میں فجر کی اضان ہوئی اس کی آنکھ کھل گئی اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے یہ روز میری نید خراب کیا کرے گا اس نے اگلے دن موزن کو بلوایا اور کہا کہ بھئی تم جو ہے سپیکر پہ مت اضان دیا کرو موزن نے نمازیوں کو بتایا تو نمازیوں نے کہا بھئی ہم بڑے ہیں ہم تو گھڑی بھی نہیں دیکھ سکتے اضان کے انتظار میں ہوتے ہیں اضان ہوتی ہے تو ہم مسجد میں آتے ہیں اور ساری مسلمانوں کی عبادی ہے کیا مسئلہ ہے تمہیں کیوں تم اضان نہیں دیتے انہوں نے کہا نہیں تم اضان دو لاؤڈ سپیکر میں فجر کی کوئی بات نہیں اگلے انہوں نے اس نے پھر اضان دی اب یہ آفیسر صاحب جن کو اپنی طاقت کا اختیارات کا پیسے کا اتنا ناز تھا یہ دن میں اٹھا اس نے موزن کو بلوایا ایک تھپڑ لگایا تو جکا نہیں تھا کہ اضان نہیں دینی سپیکر میں کیوں دی اس نے کہا جی سارے محلے والے چاہتے ہیں کہ میں دوں میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں بس اس بندے کا یہ عمل ایسا اللہ کو نا پسند ہوا کہ میری عظمت کی آواز لگتی ہے اور اس کی نید خراب ہوتی ہے لو جی چند دن کے اندر اس گزیٹڈ آفیسر صاحب کے اوپر فالج کا ٹیک ہو گیا دونوں ہاتھ یوں اب جب دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے تو دفتر والوں نے بھی چھٹی کرا دی کہ جی آپ سکلیپ پہ جائیں اگر ٹھیک ہو گئے تو آئیں ورنہ پھر ختم ایک سال علاج کرتا رہا کوئی فائدہ نہ ہوا تو دفتر والوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنی ریٹائرمنٹ لے لیں بینیفٹس کے ساتھ پیسے تو مل گئے بہت سارے مگر دولہ تو چلی نوکری تو چلی گئی اب جب گھر آ گیا تو اللہ کی شان کے فالج کا پھر اٹیک ہوا اور دونوں پاؤں بھی اسی طرح معذور ہو گئے پاؤں سے بھی معذور ہاتھوں سے بھی معذور سارا دن گھر میں طبیعت تو بڑی افسرانہ تھی اب کبھی بیوی کو ڈانٹ ہے کبھی بچے کو یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے تو گھر والے بھی خدمت کر کر کے پریشان ایک دن بیوی کو جو ڈانٹا اس نے کہا دیکھیں میں تمہاری خدمت کر کر کے صحت خراب کر چکی ہوں مگر تمہاری زبان سے کبھی شکریہ کلف تو نہیں نکلا سراسی بات پہ تم بھیجا گالیاں نکالتے ہو اب اگر تم نے مجھے گالیاں نکالی نہ تو میں انبی ابو کے گھر چلی جاؤں گی اس نے اور گالیاں نکالی وہ بچوں کو لے کے گھر چلی گئی اکیلا اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ بھائی بیوی تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تو تم جو ہے میرے کیر ٹیکنگ کرو تو بھائی نے اسے اپنے گھر بلوا لیا بھائی کی بیوی بچے وہ سب اس کی خدمت کرتے مگر طبیعت تو بگڑی ہوئی تھی شہانہ طبیعت تھی افسرانہ طبیعت تھی غصہ کرنا ڈانٹنا گالی نکالنا وہ تو معمول تھا وہاں بھی اس نے یہی حساب کیا تو ایک دن بھائی کی بیوی کو جو گالی نکالی تو اس نے اپنے خامن سے کہا کہ یا اسے گھر میں رکھ لو یا پھر مجھے رکھ لو تو بھائی نے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں میرے بیوی بچے تو تم بجائے اس کے کہ ان کا احسان مانو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو تم ایسے ڈانٹتے ہو جیسے معلوم نہیں انہوں نے کیا جرم کر لیا اس نے بھائی کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیا تم ذن مرید بن گئے ہو تم فلاں ہو گئے ہو جب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابو کو ڈانٹ رہے ہیں تو وہ تو نہیں سن سکتے تھے لو جی انہوں نے اس کی چار پائی اس کو اٹھایا اور باہر لا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا کہ تو جان اور زیرا کام جانے اب ہاتھ بھی کام نہیں کرتے پاؤں بھی کام نہیں کرتے اس کے پاؤں دونوں سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہاتھ بھی سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں زندہ لاش ہے ایک طرح سے سڑک کے کنارے پڑا ہے رات تو گزر گئی صبح ہوئی تو بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے اب سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں کوئی ہے بھی نہیں جب بہت بھوک لگی تو اللہ کی شان کہ جو سات لوگ گزر رہے تھے نا پیدل ان سے اس نے بھیک مانگنے شروع کر رہی اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ کھلا دو جس اللہ کا نام سن کے یہ کہتا تھا میری نید خراب ہوئی آج اسی اللہ کے نام کی بھیک مانگ رہا ہے سڑک پہ پڑا ہوا ایک نوجوان گزرا اس نے اس کو دس روپے دیئے کہتے ہیں میں دس روپے کو کیا کروں نہ میرے ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پاؤں کام کرتے ہیں آپ مجھے پولیس کہیں سے کھانا لاکھے کھلائیں اس نے کہا میں میرے پاس تو اتنی پرستہ نہیں میں تو سکول پہنچنا ہے اور آدمی گزرا تیسرا گزرا ایک نے کہا اچھا میں تمہارے لئے کھانا لاتا ہوں روٹی لاکھے دیتا ہوں وہ گیا اور قریب والے ہوتل سے روٹی اس نے خریدی اور روٹی خرید کر اس کو دی اس نے کہا مجھے کھلائیں اس نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں نے لاکھے دے دی ہے اب تو خود کھائیں کہنے لگا میں تو کھا نہیں سکتا اس نے کہا جی میں یہاں رکھ دیتا ہوں کہنے لگا رکھو نہیں مجھے دے دو اب ہاتھ بند تھے ہاتھ میں روٹی لے نہیں سکتا تھا یہ پاؤں جو اس نے یوں سینے پہ آیا ہوا تھا فالج کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی کو پکڑا اور جس طرح کتہ پاؤں میں روٹی کو پکڑ کے موں سے نوچتا ہے اس طرح نوچ نوچ کے روٹی کو کھانے لگا اللہ اکبر کبیرہ جس کو اپنے حسن پہ ناز تھا دولت پہ ناز تھا اختیارات پہ ناز تھا اتنا نافرمان بن گیا کہ اللہ کا نام سنتا ہے تو کہتے ہیں میری نیر خراب ہوتی ہے آج سڑک پہ پڑا ہوا ہے پوچھنے والا کوئی ہے نہیں نہ گھر ہے نہ در ہے اللہ کے نام کی بھیگ مانگتا ہے اور اگر کوئی روٹی دیتا ہے تو پاؤں سے پکڑ کے موں سے روٹی کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتے ہیں پھر تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کرنے سے پھر انسان کے دل میں خوف آ جاتے ہیں تقبض نہیں کرنا چاہیے بڑھائی نہیں دکھانی چاہیے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے پھر انسان گناہوں سے بڑھ جاتا ہے تو پانچ باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے پہلی بات اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے سے یقین بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر غور کرنے سے عامال کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور اللہ کے وعدوں پر غور کرنے سے اللہ کا خوف دل میں بڑھ جاتا ہے اور آخری چیز اپنے گناہوں پر غور کرنے سے ندامت کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے ہم اگر دیکھیں ہم نے کیا کیا گناہ کیے اور رب کریم نے نکت سزا تو نہیں پھر ہمارے گناہوں کو چھپایا اور گناہوں کے باوجود اللہ نے لوگوں کی زبانوں سے پھر تعریفیں کروائیں اللہ آپ کتنے حلیم ہیں کتنے کریم ہیں اللہ اکبر ہم گناہوں پر گناہ گناہوں پر گناہ اللہ رزق بھی دے رہے ہیں صحت بھی دی ہوئی ہے نعمتیں بھی دے رہے ہیں عذاب کو بھی ٹال دیا اللہ اکبر کبیرہ واقعی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں بکری اپنے مالک کی زیادہ وفادار وہ گھاس کھا رہی ہوتی ہے نا تو بکری چنانے والا دور سے آواز کرتا ہے اور بکری گھاس کھانا چھوڑ دیتی ہے بکری نے مالک کی آواز پر گھاس کھانا چھوڑ دیا ہم نے اپنے رب کے کہنے پر گناہ کرنا تو نہیں چھوڑے جانور سے بھی گئے گزرے بن گئے ڈاکٹر کے مشورے سے مریض حلال غزائیں چھوڑ دیتا ہے جی مجھے کریم چیزیں نہیں کھانی جی مجھے ہائی کلسٹرول چیزیں نہیں کھانی جی مجھے یہ میٹ نہیں کھانا فلانی کھانا ڈاکٹر کے کہنے پہ اگر مریض کھانے چھوڑ دیتا ہے اللہ کے کہنے پہ ہم حرام چیزوں کو کھانا کیوں نہیں چھوڑے حرام چیزوں کو پینا کیوں نہیں چھوڑ سکتے جانور سے بھی گئے گزرے بن گئے تو انسان نیکی کرے تو اللہ کی مدد آئے گی گناہ کرے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی اس لئے حضرت مفتی منشفی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ اے انسان تو جتنا چاہے گناہ کر اے انسان تو جتنا چاہے گناہ کر اگر اللہ نے تیری اسی زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو یاد رکھنا اور واقعی ایسا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں جو گناہوں میں پڑھتے ہیں نا ایسا الچتے ہیں کہ اپنی زبان سے کہتے ہیں جی اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے اب تو مر جاتا تو اچھا تھا تو پھر کیا بہتر نہیں کہ ہم گناہوں کو ہی چھوڑ دیں تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے تو اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سبحان رب العالمين صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وفارک وسلم اے کریم پروردکار ہم آپ کے آجل مسکین بندیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے دھرگزر فرما عہبوں کی پر دفوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنی عشق کی آتش ہمارے سینوں میں فیدا فرما ہمارے انگنگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما راتوں میں کیے معاف فرما جو محفلوں میں کیے معاف فرما جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما اللہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارہ نہ فرما کبھی بھی بے آسرہ نہ فرما کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما اللہ ہمیں ذلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما اور علچے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا اے کریم آقا ہماری پریشانیوں کو دور فرما ہمیں نیک نیک آمال کی توفیق عطا فرما رب کریم بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ تھی سب دھوڑتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اللہ ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں اپنی رحمت سے بھرپور فرما اللہ رحمت کا معاملہ فرما جو مانگا اتا فرما جو نہیں مانگا ہمارے لئے بہتر ہے ہمیں وہ بھی اتا فرما ماں اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے وہ بچے کو پھیک نہیں دیتی چھوڑ نہیں دیتی سمجھتی ہے یہ نادان ہے بیٹا تو میرا ہی ہے بچے کو دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے اللہ ہم بھی تو گناہوں کی نجازت میں لتھڑے ہوئے ہیں اللہ ہمیں چھوڑ نہ دیجئے اللہ ہمیں اپنے در سے ددکار نہ دیجئے ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہمیں دھو لیجئے اور ہمیں بھی اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما لیجئے جتنے احباب یہاں موجود ہیں اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما آئندہ نکوکاروں کی زندگی نصیب فرما دل کی مرادوں کو پورا فرما اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما جس محبت کے ساتھ یہاں کے احباب نے آنے کی دعوت دی اللہ اس کے بدلے سب کو اپنی ستی محبت نصیب فرما صل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہی بأصحابہی اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحیم